اسلام علیکم دوستو دوستو اگر تو آپ میرے چینل پر نہیں آئی ہیں تو سبسکرائب کریں ساتھ مجھد بیل کے آئیکان پر کلک کریں تاکہ میری ویڈیو بھی تو وائرل ہونا میری ویڈیو کے اوپر بھی ویوز آئیں سبسکرائب کرنے سے آتی ہیں میں نے دیکھا ہے جتنے آپ زیادہ سبسکرائبر ہوں گے اتنے زیادہ ویوز آئیں گے کیا کریں خیر دوڈوالیمنٹ ہے پہلی دوڈوالیمنٹ کی طرف چلتا ہوں بلوچستان پبلک ہیلتھ انجینرین کی جانب سے فیزیبیلیٹی اسیسمنٹ سمیٹ کروائی گئی ہے تین ڈیمز کی یہ ڈیم کوئٹا کے لیے بنائی جانی ہے اور کوئٹا کا ایک بڑا پرابلم ہے وارٹر شارٹیج کا اسے ختم کرنے کے لیے بنائی جانی ہے جو سبسر فیز کا پانی ہے کوئٹا میں وہ نیچے جاتا جا رہا ہے ختم ہوتا چلا جا رہا ہے اوپر والا پانی جس کی وجہ سے جو وارٹر شارٹیج ہے اس میں اضافہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے تو اسی کو ختم کرنے کے لیے یہ اسیسمنٹ سمیٹ کی گئی ہے یہ تین ڈیم ہے پہلے ڈیم کا نام ہے بابر کچ دوسرے کا نام ہے بریج عزیز خان اور تیسرے کا حلق یا حلق حلق جو مرضی پڑھ لیں تو یہ ان تینوں کی فیزیبیلیٹی اسیسمنٹ اور پی سی ون بھی تیار کیا جا چکا ہے جو کہ سمیٹ کروایا جا چکا ہے اب دیکھیں دوستو جو پروائنس ہے صوبہ ہے بلوچستان یہ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ کنیکٹ کر چکا ہے اور ڈیمانڈ کر چکا ہے کہ یہ تینوں پروجیکٹ تینوں ڈیم یہ جو پی ایس جی بھی بچٹ ہوتا ہے یعنی فیڈرل پبلک سیکٹر ڈیولمنٹ پروگرام جو ترقیتی کاموں کے لیے بچٹ ہوتا ہے اس کے اندر انکلوٹ کیے جائے یعنی بلوچستان کی گورنمنٹ یہ پروجیکٹ خود بنانے کی صلاحیت نہیں رکھتی ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہے اب ان کے اوپر لاغت کتنی آنی ہے تو جو بابر کچ ڈیم ہے اس کے اوپر تہتر ارب روپے کی لاغت ابھی ایسٹیمیٹ کی گئی ہے جو برج عزیز خان ڈیم ہے اس کے اوپر اٹھالیس ارب روپے کی لاغت آ سکتی ہے اور جو تیسرا ڈیم ہے حلق ڈیم اس کے اوپر بائیس ارب روپے کی لاغت آ سکتی ہے تو یہی وجہ ہے کہ بلوچستان کی گورنمنٹ کہتی ہے کہ جو ابھی جون کے اندر میرے خیال سے بجٹ پیش کیا جانا ہے اس کے پی ایسٹی بھی بجٹ کے اندر یہ تینوں ڈیم رکھے جائیں ان کے لیے پیسے رکھے جائیں ابھی یعنی دوزر تہیس چوبیس کا جو بجٹ آنے جا رہا ہے جون میں تو اوورال ون فورٹی تھری ارب روپے ایک سو تنتالیس ارب روپے چاہیے ان تینوں ڈیموں کو مکمل کرنے کے لیے اسے یہ ہوگا کہ کم بز کم جو کوئٹا کا مسئلہ ہے وہ تو ختم ہو جائے گا پانی کا زیادہ پرابلم ریک ہی نہیں اچھی بات ہے اب دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ ان کی رکویسٹ کے اوپر عمل کرتی ہے کہ نہیں یہ تو فیڈرال گورنمنٹ کی تو آگے لگی پڑی ہے جو سچی بات ہے مطلب ان کے پاس بھی کہاں پیسی ہیں اتنے تو ان کے پاس پیسی آئیں گے اور جب وہ پیسی آتی ہیں جب بچٹ میں کچھ ڈیولیمنٹ کے لیے بڑھکیں گے تو دیکھنا پڑے گا نا کہ ابھی تو بہت سارے پرویجیکٹ ویسے بھی جاری ہیں انہیں بھی پیسے دینے پڑیں گے کچھ ویسے فیڈرال گورنمنٹ کے نینے پرویجیکٹ آ جاتے ہیں ہر سال عوام کو بھی تو خوش کرنا ہوتا ہے تو پتہ نہیں اب کوئٹا کے لیے یہ تیر ڈیم بناتی ہے فیڈرال گورنمنٹ کے نہیں شاید میرے خیال سے تھوڑی بہت مدد کر دے مکمل طور پر اگر یہ کہا جائے کہ فیڈرال گورنمنٹی سارا کچھ کرے گی تو یہ کافی اس سال تو مشکل نظر آتا ہے خیر یہ پہلی ڈیولیمنٹ تھی اب چلتا ہوں دوسری ڈیولیمنٹ کی طرف دوستو پاور چائنہ یہ چائنہ کی سچیٹ اون کمپنی ہے کنسٹرکشن کمپنی ہے یہ دعویٰ کر رہی ہیں کہ ہم نے پاکستان میں سو پروجیکٹ سے زائد پروجیکٹ مکمل کر رہی ہیں جس میں کچھ بڑے بڑے پروجیکٹ شامل ہے کیونکہ پاکستان کے لیے لائف لائن بھی تصور کیے جا سکتی ہے اوورال انہوں نے مارکٹے بنائی ہیں الیکٹی سٹی پیدا کی ہے وارٹر مینجمنٹ پروجیکٹ بنائی ہے انفرا سٹرکچر بنائی ہے یہ سارے پروجیکٹ انہوں نے پاکستان میں کی گئی ہے ٹوٹل پچھلے چھتی سالوں میں ایک سو تین پروجیکٹ بتاتی ہیں کہ ہم نے کی یہ ہے جس میں کچھ اہم ترین پروجیکٹ جیسا گازی بروتھا ہائیڈو پاور پروجیکٹ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے کیا ہے انہوں نے کیا ہوگا تربیلہ فور تربیلہ فائیف ایکسچینشن یہ بھی ہائیڈو پاور پروجیکٹ انہوں نے مکمل کیے ہیں اسی طرح کچھ ٹرائی کون بستان ایک سو پچاس میگا وارٹ کا ونڈ پاور پروجیکٹ ہے سندھ میں بنایا گیا ہے یہ بھی پروجیکٹ انہوں نے کیا ہے اس کے علاوہ ابھی بھی یہ کافی پروجیکٹ کر رہی ہے پاکستان میں حالی میں انہوں نے بڑے پروجیکٹ کمپلیٹ بھی کی گئی ہے اور کچھ انڈر کنسٹرکشن ہے جو انڈر کنسٹرکشن ہے اس میں جو سب سے بڑا پروجیکٹ ہے یہ دیا مرباشات ہے تو پاور چائنہ اس پروجیکٹ کے اندر بھی کام کرتا ہوا نظر آ رہا ہے یعنی یہ کافی بڑی کمپنی ہے ان کے پاس ایکسپیڈینس ہی بہت زیادہ ہے اور یہ ٹالیسٹ ڈیم ہے دنیا کا جو کہ آر سی سی ڈیم ہوگا کنکریٹ فل جسے ڈیم کہتی ہیں وہ والا ڈیم ہوگا اور اس کی جو کپیسٹی ہے یہ کوئی اٹھارہ عرب یونٹ کی ہے جو کہ یہ ہر سال پیدا کرے گا دیا مرباشہ ڈیم تو اس سے بیس ہزار سے زیادہ ٹوکڑیاں بھی پیدا ہو رہی ہیں تو پاور چائنہ کہتی ہے کہ یہ سارے پروجیکٹ ہم نے کیے ہیں پاکستان کی ترقی میں ہمارا برا رول ہے تو مان لیتی ہیں یقیناً اگر یہ پروجیکٹ انہوں نے کیا ہے تو پھر پاکستان کی ترقی میں ان کا رول تو ہوا لیکن یہ کون ساں فری میں کرتی ہیں پیسے لے کر ہی کرتی ہوں گے لیکن یہاں یہ بھی بڑی بات ہے نا کہ پیسے تو لے کر سارے کرتی ہیں مطلب فری میں تو ہم بھی نہیں کام کرتے کیا آپ کرتے یا نہیں کرتے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کی ترقی میں حصہ ڈالا تو پھر پاور چائنہ بھی کہہ سکتا ہے کہ ہم نے بھی پاکستان کی ترقی میں حصہ ڈالا تو خیر یہ ساری معلومات میں نے آپ سے شیئر کی آپ نے لازمی چینل کو سبسکرائب کرنا ساتھ موجود بیل کے آئیکان پر کلک کرنا اب تک لیتنی تھا اللہ حافظ